بڑے جیالے کی ایک اور تلبی جیوی اوپل کیس میں بلاول بھوٹو نیاب راول پنڈی آفیس میں پیش زرداری گروپ آف کامپنیز کا دوہزار آٹھ سے دوہزار انیس تک تمام ریکارڈ لانے کی ہدایت جیالوں کی قیادت کے حق میں نارے بازی قیادت کے خلاف پروپگینڈا کیا جا رہا ہے نیاب پہلے بھی کچھ ثابت کر سکانا اب کر سکے گا دڑاڑیں پڑ گئیں اتحادی چھوڑ کر جا رہے ہیں حکومت کا جانا ٹھہر گیا خان صاحب گالم گلوش بریگیٹ کو لگام ڈالیں پیپلز پارٹی رہنما ایلن جی کیس شاہد خاکان عباسی کی درخواست زمانت اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکنی پہنچ آج سماد کرے گا نارو والد سپورٹ سٹی کیس میں احسن اقبال کی درخواست زمانت کی بھی آج سماد نیاب کی زمانتوں کی مخالفت ایسیم کی سماد کے لیے چیف جسٹس لاہر ہائی کورٹ کو نیا بینچ تشکیل دینے کی بھی ہدایت کر دی ترک صدر آج اسلام آباد پہنچیں گے فل پروف سیکیورٹی انتظامات طیب اردوان کی صدر وزیراعظم سے ملاقات شیڈول دفاع اور تجارت سمیت کئی شعبوں میں معاہدے متوقع موزز مہمان پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی کریں گے حکومت نے انتھے ڈرائیور کی طرح معاشی گاڑی کو ریورس گیر لگا دیا پاکستان کو دانستہ دیوالیا پن کی طرف دھکیلا جا رہا ہے عوام کا معاشی قتل مزید برداشت نہیں شہباز شریف کی تنقید آٹا چینی چوری کی انکوائری رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا مطالبہ عمران زہاب حقائق عوام کے سامنے کیوں نہیں لائے جا رہے عوم کو بتایا جائے جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کے ملوں سے کتنی جینی اور آٹا برامد ہوا مریم اورنگ سے جولائی سے جنوری کے دوران ترسلات زر میں اضافہ امریکہ سے دو ارب بائیس کروڑ ڈالر برطانیہ سے دو ارب ڈالر پاکستان آئے سعودی ارب سے تین ارب ڈالر متحدہ ارب امراف سے دو ارب چوہتر کروڑ ڈالر ملے سٹیٹ بینک بچوں پر تشدد اور جسمانی سزاں پر پابندی کے لیے گلوکار شہزاد روائے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے سکولز میں بچوں پر تشدد سے روک دیا وزارت داخلہ کو اقدامات کرنے کی ہدایت پریکہن سے دو ہفتوں میں جواب طلب سماعت پانچ مارچ تک ملتوی اسلام آباد میں اب کوئی بھی استاد بچے پر تشدد نہیں کر سکتا بچوں کی پیٹائی آئین کی خلاف برسی ہے افسوس ایسا قانون موجود ہے جو بچوں کو مارنے کی اجازت دیتا ہے گلوکار شہزاد روائے کی میڈیا ٹاک سوشل میڈیا ریگولیٹ کرنے کے لیے نیشنل کوارڈینیشن آتھورٹی بنانے کا فیصلہ حکومت نے کابینہ سے منظوری بھی لے لی یوٹیوب، فیس بک، ٹوٹر سمیت تمام پلیٹ فارمز کی پاکستان میں ریجسٹریشن لازمی قرار اسلام آباد میں دفاتر بھی بنانا ہوں گے جہاں نو پارکنگ کا بوٹ وہیں انگنت گاڑیوں کا حجوم کراچی میں اگر قانونی پارکنگ ٹرافک جیم کی بڑی وجہ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبے قطارے معمول عوام کا انتظامیہ سے موثر اقدامات کرنے کا مطالبہ ان کی اپنی مونپولی کوئی پچاس لیتا ہے کوئی سو لیتا ہے نہ صدر میں نہ یہاں جو بڑی مارکیٹیں پارکنگ نہیں ہیں پارکنگ کے چارج ہی نہیں دینا گاڑی کھڑی کر رہے ہیں تو شام کو ہمیں جا کے تھانے سے لینے پڑے گی اس کے لئے کوئی آل نہیں ہے مختلف ریڈیں کہیں تیس روپے ہیں کہیں بیس روپے ہیں کہیں پچاس روپے بھی لے لیتے ہیں یہ لیتے ہیں بیس پچیس روپے ایک ایک موٹر سیکل گاڑی سے اور یہ بدمہ سے لگائی ہوئے ہیں ان لوگوں ریٹن کے آغاز میں بڑے جیالے کی ایک اور طلبی سے مطالق آپ کو اپڈیٹ کریں گے جے وی اوپل کیس میں بلاول بھٹو نیب راولپنڈی آفس میں پیش ہوئے زرداری گروپ آف کمپنیز کا دو ہزار آٹھ سے دو ہزار انیس تک کا تمام ریکارڈ ساتھ لانے کی انہیں ہدایت کی گئی تھی اس موقع پر جیالوں کی قیادت کے حق میں نارے بازی بھی سامنے آئی آپ کو بتائیں کہ بڑے جیالے کی طلبی کے موقع پر نیب اولڈ ہیڈکوارٹر نیب راولپنڈی دفتر کے گرد و نواح میں سیکیروٹی کے سخت انتظامات کیے گئے چاروں جانب سے راستوں پر رکاوٹے کھڑی کی گئیں ڈی چوک سے نیب ہیڈکوارٹر آنے والے راستوں کو بھی سیل کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود جیالے بڑی تعداد میں یہاں پر موجود تھے اور جیسے ہی بلاول بھوٹو یہاں پر پہنچے قیادت کے حق میں نارے بازی کی گئی تازہ ترین کیا صورتحال ہے جانے گے نمائندہ دنیا نیوز یاسر ملک سے یاسر ملک بتائیے گا جالی اکاؤنٹ کے اپل دو سو پچیس جوائنٹ وینٹر پروجیکٹ پر نیب کی تحقیقات کا یہ معاملہ ہے اور چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری اس وقت نیب راول پنڈی کے آفس میں تستیشی ٹیم کے سامنے پیش ہو چکے ہیں اور بلاول بھوٹو زرداری نے کو آج نیب راول پنڈی کی جانب سے اور تستیشی ٹیم کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے کچھ جو ہے وہ آج طلب کیا گیا تھا بلاول بھوٹو زرداری کو زرداری کو گروپ کمپنی کا دوہزار آٹھ سے دوہزار انیس تک کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ ساتھ لانی جو ہے وہ مانگ رکھی تھی ٹیرمنٹ پیپلز پارٹی پر اپنی ذاتی کمپنی کے لیے ایک اشاریہ بائیس بلیل روپے جالی اکاؤنٹ سے نکلوانے کا الڈام ہے اور نیب نے آڈٹ رپورٹ اور بلاول کے دستخط شدہ دستاویزات بھی آسل کر لی ہیں تو اس وقت بلاول بھوٹو زرداری جو ہے وہ تستیشی ٹیم کے سامنے موجود ہیں اور نیب کی جانب سے انہیں خوال نامہ جو ہے وہ دیا گیا ہے جبکہ ٹیرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری کی جانے سے ان سوالوں کا جواب جمع کروانے کے لیے جو وقت ہے وہ مانگا گیا ہے لیکن اس وقت بھی بلاول بھوٹو زرداری اندر نیب آلڈ راول پرنڈی کے آفس میں موجود ہیں باہر سکیوٹی کے انتہائی شخت انتظامات ہیں چند سے جو وزراء ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے عراقی نے طبائی اسمبلی اور پارلی میٹ پیپلز پارٹی کے بڑی تعداد میں اس وقت نیب آلڈ پرنڈی آفس کے باہر موجود ہیں سکیوٹی کے انتہائی شخت انتظامات ہیں جو بلکل جیو وی اپل کیس میں بلاول بھوٹو نیب آلڈ پرنڈی آفس میں پیش ہو گئے ہیں تفصیلات بتا رہے تھے یاسر ملک بہت شکریہ آپ کا پیپلز پارٹ کی رہنماوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت میں دھرارے پڑ گئی ہیں اتحادی چھوڑ کر جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کا جانا ٹھہر گیا خان صاحب گالم گلوش برگیڈ کو کام ڈالیں مارچ میں مارچ ضرور ہوگا پیپلز پارٹی پیشیوں سے نہیں گھبر آئے گی مل آول صاحب نے اعلان کیا ہے جس کے لئے آج کا نوٹس ملا ہے کہ مارچ کے اندر مارچ ہوگا میں بطور جنرسیکٹی پنجاب یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مارچ کے اندر مارچ ہوگا اور پنجاب سے شروع ہوگا کوئی کرفتار نہیں کرے گا کسی کے مائی کے لئے میں یہ حکومت کی ناکامیوں سے نکلنے کے لئے اس وقت جو معاشی بہران بڑھتا جا رہا ہے انتظامی بہران بڑھتا جا رہا ہے ان کی جماعت کے اندر جو کریکس پڑ رہے ہیں ان کے جو اتحادی ہیں اتحادی ان کو چھوڑ رہے ہیں اب اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے انہوں نے فاشسٹ ہتھکنڈے ہی استعمال کرنے ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے یہ تشدد کا راستہ اختیار کریں گے یہ عدالتوں میں جیلی کیس ڈالیں گے آج آپ سوشل میڈیا بند کرنا چاہتے ہیں جو آپ کا سب سے بڑا اتحاد ہے تو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لئے پہلے اپنا جو گالی کلوچ برگیڈ ہے اس کو کنٹرول کرو خان صاحب پیشی بھی سے پیپلز پارٹی گھبراتی نہیں عدالتوں کا ہمیشہ اعترام کرتی ہے اور جتنی دفعہ عدالت میں بلانا ہے پوری پیپلز پارٹی جو اسلامباد میں موجود ہوتی ہے یہاں ہوگی جہاں بھی بلانا ہے ہم موجود ہوں گے ریکوڈک سے آپ اپنا کیا بولا ہے انہوں نے مذائق کا خیز بات کر رہے ہیں ریکوڈک سے لائیں گے کہتے ہیں سونا ہم ریکوڈک سے لے کے آئیں گے اور اس طرح معاشی بھولان کو حل کریں گے تو عوام کے ساتھ مذائق نہ کریں تحریک کا انتظار کریں خان صاحب کو پتا ہونا چاہیے پانچ اشاریہ چھے بلین ڈالرز کا جرمانہ ہے ریکوڈک میں جب انہیں سونا ملے گا یہ نئی ٹرک کی باتی ہے وہاں ہم کو نہ دکھائیں ایلن جی کیس سے مطالق آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں نیب نے شاہد خاقان اباسی کی درخواستے زمانت کی مخالفت کر دی عدالت میں ریفرنس دار ہو چکا شاہد خاقان زمانت کے مستحق نہیں نیب کے جانب سے موقف اکتیار کیا گیا ہے نیب نے شاہد خاقان اباسی کی درخواستے زمانت خارج کرنے کے استعدا کی ہے نیب نے چوبیس صفحات پر مشتمل تحریری جواب اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا کہا کہ من پسند کمپنیز کو نوازنے کے منصوبے کا الزام ہے شاہد خاقان اباسی پر اسی سے متعلق تفصیلات جانیں گے آمیر سید اباسی سے آمیر نیب نے شاہد خاقان اباسی کی درخواستے زمانت کی مخالفت کر دی ہے جی اسلامباد ہائی کورٹ میں کچھ دیر میں سماعت شروع ہوگی اور چیف جیسے اسلامباد ہائی کورٹ جیسے اترمین اللہ سماعت کریں گے نیب نے باقارے طور پر مخالفت کر دی ہے شاہد خاقان اباسی کی درخواستے زمانت پر اور یہ کہا ہے کہ لن جی کیس کی تفتیش مکمل کرنے کے بعد نیب نے ریفرنس دائر کر دیا احتساب عدالت میں لہذا اب شاہد خاقان اباسی کے خلاف ٹرائل احتساب عدالت میں چلے گا ان کو زمانت نہ دی جائے اور نہ انہیں زمانت پر رہا کیا جائے اسلامباد ہائی کورٹ میں نیب نے تفصیلی جواب جمع کروایا ہے تمام جو شاہد خاقان اباسی نے اپنی زمانت میں جو گراؤنڈ لیئے ان تمام کی مخالفت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ شاہد خاقان اباسی کے خلاف ٹھوز شواہد موجود ہیں نیب نے تحقیقات کی ہیں اور اس میں جو گوائد کی بھی خلاف فرضی کی گئی من پسند کمپنی کو ٹھیکا دیا گیا اور اس میں مالی فائدہ بھی پہنچایا گیا اور قومی خزانے کو پچاس ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا لہذا شاہد خاقان اباسی کو زمانت نہ دی جائے اسلامباد ہائی کورٹ کا دو رکھنی بینٹ اب سے کچھ دیر کے بعد باقاعدہ سماعت شروع کرے گا اور فیصلہ ہوگا کہ شاہد خاقان اباسی کو زمانت پر رہا کرنا ہے یا نہیں کرنا اسلامباد ہائی کورٹ کچھ دیر میں سماعت کرے گی بہت شکریہ آپ کا عامر سیدہ باسی اسلامباد ہائی کورٹ نے سکولز میں بچوں پر جسمانی تشدد اور سزا پر پابندی آیت کر دی ہے عدالت نے گلوکار شہزاد روئی کی درخواست پر وزارت داخلہ اور دیگر فریقین سے جواب بھی طلب کر لیا ہے اسی پر دیکھئے اسلامباد سے عامر سیدہ باسی کی رپورٹ جیسٹر ستر من اللہ نے گلوکار شہزاد روئی کی درخواست پر سماعت کی ترخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ تعلیم اداروں میں بچوں پر آج بھی تشدد ہوتا ہے اور جسمانی سزا دی جاتی ہے کچھ روز قبل لاہور میں ایک پرائیوٹ سکول میں ہنین بلال پر بھی اسی طرح کا تشدد کیا گیا چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ قومی اسمبلی نے کوئی بل بھی پاس کیا تھا جس پر وکیل کا کہنا تھا کہ سیاسی معاملات کی وجہ سے قانون سازی نہیں ہو پا رہی یہ بہت یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے فیڈرل کیپٹل کے اندر ایک ایسا پینل کورٹ کا سیکشن قانون موجود ہے سیکشن ایٹی نائن جو کہ بچوں کو گھٹ فید میں مارنے کی اجازت دیتا ہے جو بچوں کو جو پٹائی کی جاتی ہے وہ ان کا برین کا وہی حصہ ایفیکٹ کرتی ہے جب کسی کو سیکشن ابیوز کیا جاتا ہے تو ہم یہ پبلک ہنگنگ کی تو بات کرتے ہیں بھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بچوں کو مارنا اتنا ہی نقصان دے ان کی برین ڈیولپمنٹ کے لیے عدالت آلیہ اسلام آباد نے شہزاد روئے کی درخواست پر وزارت داخلہ قانون تعلیم اور انسانی حقوق کے سیکرٹریز اور آئی جی اسلام آباد کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سمات پانچ مارچ تک ملتوی کر دی معروف کلوکار شہزاد روئے نے اپنی درخواست میں سکولز جیل اور بحالی مراکز کی جگہ پر بچوں کو جسمانی سزا دینے پر مکمل پابندی آئیت کرنے اور تاظرات پاکستان کی دفعہ نواسی کو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم قرار دینے کے استدا کر رکھی ہے آپ آپ خود پیٹھیں آپ آپ خود پیٹھیں خموش سارے خموش ہو جو سارے خموش ہو جو خموش ہو جو سارے ساری ایک میرٹ آپ پیٹھیں بیٹھیں 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کا بہت مہربانی خاص طور ہمارے میڈیا کے دوستوں کو کہ آپ میرا ہر نیپ پیشی میں موجود ہوتے ہیں تو اس لیے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں جیسے آپ کو پتا ہے بار بار جو سلسلہ حراسہ اور انٹیمیڈیشن کا حکومتی ادارے کے اور نیپ کی طرح سے ہو رہا ہے بھورا ملک میں اسی تسلسل میں آج پھر سے مجھے بلایا گیا میں شروع ہوتے میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا دی سپریم دی سپریم کورٹ بار اسیوشیشیشن پریزیدنٹ دی سپریم کورٹ بار اسیوشیشن پاکستان اور دی وائس چیرمین پاکستان بار کانسل جنہوں نے سٹیٹمنٹ میں میرا جو سمونس ہے میرا جو پولیچکل وکٹمیزیشن ہو رہا ہے نیب اور حکومت کی طرف سے ان کو انہوں نے کنڈیم کیا براوازی الفاظوں سے اور ہم اپریشیٹ کرنے ہیں کہ اس ملک کے جو لائیرز کمیونیٹی ہے وہ رول آف لاؤ کے ساتھ کھرے ہو رہے ہیں جمہوریت کے ساتھ کھرے ہو رہے ہیں اور اپنے آواز بلند کرنے ہیں پولیٹکل وکٹمیزیشن کے خلاف جہاں تک آج کا نیب کا پیشی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ جہاں پیشی ہے جہاں پیشی ہے جہاں پیشی ہے کیا ہو رہا تھا ڈیسیمبر میں ٹوینٹی ایسیمبر پہ جب یہ نوٹس پہلا بھیجا گیا پھر اچانک پتنی نے کیا ہوا کہ مجھے پھر سے نہیں بلایا گیا اور پھر جب کراچی میں ہم نے اعلان کیا کہ مارچ سے جو یہ ملک میں معاشی صورتحال ہے جو مہنگائی ہے جو پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل اس مہنگائی اور اس بدترین معاشی صورتحال کے ذمہ دار ہیں ہم اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کے خلاف ہمارا جد و جہد کا آغاز کریں گے تو فوراں بعد فوراں بعد ایک اور نوٹس آتا ہے ہم رول او لوگ کو اعترام کرتے ہیں ادارہ کے انترام کرتے ہیں جب وہ غلط بھی کرتے ہیں تب بھی اعترام کرتے ہیں جب وہ صحیح بھی کرتے ہیں تب بھی اعترام کرتے ہیں اور اس لئے اپنے اعتراضات کے باوجود میں آج یہاں پیش ہوا میرے اعتراضات یہ صرف نہیں ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ارہیڈی کہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں کہ چیف جسٹس کے سپریم کورٹ کی طرف سے جو حکم کیا گیا کہ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کی مطالق اور چیمن بلاول بھٹو صاحب کی مطالق جے آئی ٹی کے اپنے وکیل نے مان لیے ہیں کہ ان کے تجویزات غلط تھے اس کو ری اگزامن کرنا پڑیں گے اور آج بھی مجھے پھر بھی بلایا جا رہا ہے جب جس ایکیزیشن میں بلایا جا رہا ہے ان کو پتا ہے کہ میں نہ کبھی کسی بزنس ایکٹیوٹی میں ایکٹیوٹی انوالف تھا کسی دی تو دی افیرز میں انوالف تھا اور اگر میں انوالف بھی ہوتا جو کہ میں نہیں تھا لیکن اگر میں انوالف بھی ہوتا جو ایک پرائیوٹ ٹرانزیکشن ہوتا ہے کمپنی زی کی درمیان اور کمپنی بی کی درمیان جو پرائیوٹ ٹرانزیکشن ہوتا ہے جس میں نہ حکومت کا زمین ہے نہ حکومت کا پیسہ ہے اس میں ناب کا کیا تعلق ہوتا ہے ناب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا پرائیوٹ ٹرانزیکشن کے درمیان جب میں اس وقت پبلک آفیس ہولڈر بھی نہیں تھا تو ناب کا کیا تک بنتا ہے کہ مجھے بلایا جائے مجھ سے پوچھا جائے مجھ سے سوال کیا جائے جب میں نے آپ کے سوالات کا جواب پہلے بھی دیا ہے جب میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی پیش ہوا ہے جب میں نے آپ کا کوئیسٹینیر کا سوال بھی پہلے بھی دیا ہے جب میرے موقف کل بھی ایک تھا آج بھی وہی ہے اور کل بھی وہی ہوگا کہ میں بے گناہ ہوں میرا چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں میرا ایکشنز بھی آپ کو بتاتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کمپین ہے جو کریکٹر ایکساسنیشن کا کمپین ہے جس سے وہ چاہتے ہیں کہ جمہوری قوتوں کو جمہوری سیاستدانوں کو وہ بدنام کرے اس کو ہم کافی دیر سے دیکھتے رہے ہیں کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارا یہ غلط فہمی تھا ہمارا یہ غلط فہمی تھا ہم نے یہ سوچا تھا کہ نیب والے ایک سال عمر کا بچہ پر کیس نہیں بنائیں گے نیب والے سیون یئرز اول میں سیون یئرز کا تھا جب میں اس کمپنی کا شیئر ہولڈر بنا تھا